سلام علیکم میں آپ کیسا ہوں میں ٹھیک تھا آپ سنائے اچھا آپ کو کیسا لگا فیملی لے کر آپ لوگ یہاں پہ آئے اسلام علیکم قائز میں آپ کا حصہ اے کے ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسمارڈ ویلاغرز اسمارڈ ویلاغرز کے نام سے آپ کا بھائی یوٹیوب کی دنیا میں کوت پڑا ہے آپ لوگ جلدی جلدی چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ نیکس ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے یہاں پہ کراچی سے فیملی آئی ہے ٹور پہ آئی ہے ہم آپ کی ملاقات ان سے کرواتے ہیں ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں آپ لوگ ویڈیو دیکھتے رہے ہیں بڑا چاست آنے والا ہے بیٹا آپ کیسے ہو ٹھیک الحمدللہ کیا نام ہے آپ کا ہائی کراؤ اچھا آپ کو کیسا لگا یہاں کے بہت مزا آ رہا ہے بہت مزا آ رہا ہے برف کے ساتھ کھیلی ہوگی نہیں جی بہت کھیل ہے برف کھایا تو نہیں نہیں اچھا برف کھانا نہیں ہے یہاں پہ سردی زیادہ گرلہ خراب ہو سکتا ہے کوئی میسیج دیں گے اپنی طرف سے لوگوں کو ادھر آنا چاہیے انچوائی کرنا چاہیے ادھر بھیٹھنا چاہیے اور چاچو کا چینل بھی سبسکرائب کرنا چاہیے اور چاچو کا چینل بھی سبسکرائب کرنا چاہیے جا بردہ سبسکرائب کرنا چاہیے میں آپ کیسا ہوں میں ٹھیک تھا آپ سنائیں چاہا آپ کو کیسا لگا فیملی لے کر آپ لوگ یہاں پہ آئے ہیں اچھا لگا اور ایماز سے کہ ضرور آنے چاہیے ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں سردی ہے اور آپ لوگ نہیں جائیں سکھ کچھ نہیں ہے سب کچھ میں نے جو جاتا ہے اور بہت مزا آتا ہے تو کوئی میسیج کوئی پیغام اپنی طرف سے میسیج کوئی پیغام یہ کہ آئیں انجوائے کریں اور آپ دسمبر میں بھی آ سکتے ہیں کوئی گھبرامی کی بات نہیں ہے جی ان کا کہنا ہے کہ آپ لوگ دسمبر میں بھی یہاں پہ آ سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے سردی یہاں پہ ہوتی ہے لیکن اتنی زیادے بھی نہیں کہ آپ لوگوں کو کسی بھی قسم کے مسئلے کا سامنا کرنا پڑے اپنے ساتھ گرم کبرے ساتھ لے کر آئیں گرم بھساکس گرم گلپس یہ چیزیں ساتھ لے کر آئیں اور یہاں پہ انجوائے کریں بیٹا کیسے ہوا؟ میں بالکل صحیح ہوں نام کیا ہے آپ کا؟ حسام حسام کہاں سے آیا؟ میں کراچی تو کیسا لگا؟ یہاں پہ برپ بھی ہے پہاڑ بھی ہے دھریا بھی ہے پورا نظار ہے؟ اچھا لگ ہے بہت مزا آ رہا ہے برپ بھی کھیلتے ہیں پہاڑ بھی دکھے ہیں ہم لوگ یہاں پرس ٹائم آئے ہیں اس سے پہلے چھوٹا تھا جب نہیں ریکھ پائے تھا ابھی دودا اکیس نے آئے ہیں ہم لوگ یہاں پرس ٹائم آئے ہیں ہم لوگ یہاں پرس ٹائم آئے ہیں بیٹا اپنے خیال لگیں ٹھیک اللہ اسلام علیکم وعلیکم اسلام ورحمت اللہ سر آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک آپ کیسے ہیں؟ شکر ہے اور کیسا لگا یہاں پہ آپ لوگ فیملی لے کر آئے ہیں؟ بہت اچھا ہے لوگ بہت اچھے ہیں میمار نواز لوگ ہیں اور قیمتیں سب چیزوں کی بہت اچھی ہیں مطلب کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو لوٹنے کی کوئی کوشش کر رہا ہوں جیسے نورمل ہوتا ہے ویسے ہی ہے ایسا ہوتا ہے نا یوجلی کوئی ٹوریس سپورٹ پر آپ جاتے ہیں تو وہ بہت ہی زیادہ قیمتیں چارج کرتے ہیں آپ سے تو ایسا نہیں ہے باقی دسمبر میں ہم کراچی سے آئے ہیں تو لوگ بہت ڈراتے ہیں کہ بہت سردی ہے بہت سردی ہے ایسا نہیں ہے آپ تیاری کر کے آئے ہیں تھوڑا سا دو سال کے بچے کو بھی ہم لے کر آئے ہیں تو یہاں پہ پورا بھوم ہے ہم نے سوات اور کلام وغیرہ سارا تو بہترین ہے ماشاءاللہ جی ان کا کہنا ہے کہ دسمبر میں ہم یہاں پہ کراچی سے آئے ہیں سردی یہاں پہ ہے لیکن اتنے بھی زیادہ نہیں اور نرخوں کے بارے میں انہوں نے بات کیا کہ یہاں پہ نارمل ہر چیز کی ریڈ نارمل چلتی ہے چائے کھانا روٹی ناشتہ ہر قسم کی چیز یہاں پہ آپ لوگوں کو نارمل ریڈ پہ مل سکتی ہے سر ایک خوبصورت وادی میں آپ کھڑے ہیں جہاں برب بھی ہیں انچے انچے پہاڑ بھی ہیں دریا بھی بہتے ہیں کیا کہیں گا آپ نہیں امیزنگ میں بس بول نہیں سکتا ہے الفاظ ہی نہیں ہیں بولنے کے لئے اتنے خوبصورت منظر اللہ کی شان اللہ کی قدرت دیکھ کے بس رونگٹے ہی گھڑے ہو جاتے ہیں بھائی یعنی بس دل چاہتا ہے کہ بس یہی رہے یہاں سے کہیں نہیں جائیں بہرحال بچوں کے ساتھ آئیں فیملی سارا انجوائے کر رہی ہے ماشاءاللہ بہت ہی بہت ہی پیارا منظر ہے بہت ہی خوبصورت جگہ ہے میں تو کہوں گا دیکھیں ایک تو ویدر دیکھ کے آئیے گا لیکن جس ویدر میں ہم لوگ آئے ہیں ابھی دسمبر کا ویدر ہے یعنی دسمبر میں آج 20 یا 28 ساری لیکن اس میں یہ ہے کہ گرم کپڑے لائیے گا ساتھ اور بچے اگر ساتھ ہیں تو ان کا بہت اپنے احتیاط کرنا ہے گلوز ہو گئے ان کے موزے ہو گئے سوکس وغیرہ بوٹ ہو گئے جیکٹس گرم کپڑے جتنے لاسکتے وہ رکھیں بچے کو پیک کر کے رکھنا ہے میڈیسن بھی رکھیں ایسا نہیں ہے کہ بیماری بیماری ملیں یہاں کے فلو بھی ہو سکتا ہے سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن یہ کہ میڈیسن بھی احتیاطن لے کر رہے ہیں بہرحال اچھا ہے مگھوں میں بھی رہے ہیں مزا ہے بالکل ابھی تک اللہ کے شکر ہے سب بچے ٹھیک ہیں سیف ہیں جی ان کا کہنا ہے کہ ہم فیملی کے ساتھ آئے ہیں اور جتنے بھی لوگ فیملی کے ساتھ آتے ہیں بچوں کو ساتھ لے کر آتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ فرسٹ ایٹ کے جو میڈیسن ہوتے ہیں ان میڈیسن کو ساتھ رکھیں اور گرم کبڑے گرم گلپ ساکس یہ چیزیں اپنے ساتھ رکھیں یہ علاقہ سرد ہے ابھی دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے تاکہ سردی کی وجہ سے آپ لوگوں کو کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا کرنا نہ پڑے ٹینکیو سر اوکے گائیز آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے ہم اپنے چینل پر اسی طرح کے خوبصورت ویڈیوز لاتے رہتے ہیں اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کومنٹ سور شیئر ضرور کریں